اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات سربدو ستر خان اس چینل یوٹیوب چینل کے ہائی لیول گرامور کے پہلے سیشن میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے کہ پچھلے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوں گے بیسک گرامور کے ساتھ ہم ہائی لیول گرامور بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے ٹینتھ اور ٹویلتھ کے سمام بچوں کے لیے یہ سب سے اہم گرامور ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں افرمیٹیو اور نیگٹیو سینٹنس پہلے ہم سمجھیں گے کہ افرمیٹیو اور نیگٹیو سینٹنس ہوتی کیا ہے اور اس کے بعد میں اسے چینج کرنا سیکھیں گے افرمیٹیو یعنی بیانیاں جملہ افرمیٹیو سینٹنس ایسا سینٹنس جو کسی بات سے اتفاق رکھتا ہے جو پوزیٹیو میں ہوتی ہے اسے آپ افرمیٹیو سینٹنس کہتے ہیں اس کا فارمولا کیا ہے سبجیکٹ پلس ورب ورب میں ہیلپنگ ورب اور مین ورب دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور پلس آبجیکٹ ہو سکتا ہے ایسا پلس یہ ویل ہیلپنگ ورب ہے وین ورب ہے اب یہاں پر سب چیزیں مضبط بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ میچ جیتیں گے مجھے ہلکا رات کا کھانا چاہیے بہت سارے خواتین انبیلنس ڈائیٹ کھاتی ہے غیر متوازن غزہ کھاتی ہے نیگیٹیو سینٹنس کیا ہوتا ہے؟ انکار یہ جملہ ہوتا ہے A sentence in which negation to work is expressed ایک ایسا جملہ جس میں انکار کا لفظ آتا ہو جیسے کہ sentence which of negative sense is termed as negative sentence یا پھر ایسا sentence جس میں کسی negative یعنی انکاری بات کی طرف اشارہ کیا جائے اسے انکاریا جملہ کہتے ہیں یا negative sentence کہتے ہیں sentence which has these words can be considered as negative sentence ایسے الفاظ جس میں جن sentence میں پائے جائیں گے وہ negative sentence رہیں گے کونسے الفاظ ہے وہ کونسے words ہے no, not, never, none, nothing, not, only, or never, less ہم not only but also پڑے ہیں neither nor پڑے ہیں وہ neither بھی کہ میں آتا ہے negative sentence میں آتا ہے example he does not like it وہ اسے پسند نہیں کرتا یا not آ گیا ہے I did not complete the project میں project complete نہیں کروں گا یہاں بھی not آ گیا ہے it will not be difficult اور یہ مشکل نہیں ہوگا next transformation of sentence affirmative سے negative sentence بنانا affirmative میں کیا ہے I am busy now یعنی مطلب بدلنا نہیں چاہیے بغیر meaning change کرے sentence بدلنا چاہیے affirmative میں کیا کرے I am busy now میں بھی مصروف ہو negative میں کیا کہیں گے آپ I am not free now تو یہاں not بھی استعمال کر لیے اور busy کا opposite word استعمال کر لیے busy کا مطلب ہے مصروف اور free یعنی free ہے جو کچھ کچھ نہیں کر رہے ہیں affirmative میں اور ایک sentence second one I am sure about it میں اس بارے میں مجھے یقین ہے تو اس کا negative کیا بنیں گے I have no doubt about it sure ہونا یعنی یقین ہونا doubt ہونا یعنی شک ہو جانا اس کے بعد affirmative he is a good boy یعنی وہ ایک اچھا لڑکا ہے he is not a bad boy تو وہ برا لڑکا نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے اچھا ہی لڑکا ہے تو good کا opposite bad affirmative میں پچھوتا sentence she is always in time وہ ہمیشہ وقت پر آتی ہے she never comes late وہ کبھی late نہیں آتی یعنی never استعمال کیا ہے تو اس طریقے سے یہ sentence کا transformation ہو رہا ہے اب دیکھیں گے use of able to اب یہ able to اور unable to بھی یہ negative اور affirmative بنانے کا ایک طریقہ ہی ہے اسے یاد رکھی یہ use of able to یا unable to گول کے پیپر میں آتا ہے پہلا دیکھیں گے use of able to can i can do it i am able to do it he can use the form he is able to use the form can کی جگہ able to استعمال کیے ہیں they can take care of it they are able to take care of it دیکھیں یہاں پر can تھا تو am is r نہیں تھا یہاں پر able آ گیا تو اس کے ساتھ میں am is r لگانا ہے یہ tense کے حساب سے اب use of able to could کا استعمال کریں گے i could do it i was able to do it اب یعنی can present ہے تو could کیا ہے past ہے i can do it میں i am able to do it تھا تو i could do it میں i was able to do it ہو گیا ہے he could use the form he was able to use the form they could take care of it they were able to take care of it جیسے کہ وہاں پر am is r استعمال کرے تھے ویسے اس میں was were استعمال کیے ہیں use of unable to اب یہ unable to کا کسے استعمال کریں گے unable to یعنی cannot i cannot do it i am unable to do it he cannot use the form he is unable to use the form یعنی پہلے والے نگیٹیو ہے اور سامنے والے افرمیٹیو سینٹنس ہیں they cannot take care of it they are unable to take care of it جب cannot رہے گا تو am is r یعنی present form میں آئے گا could not رہے گا تو past form میں آئے گا i could not do it i was unable to do it he could not use the form he was unable to use the form they could not take care of it they were unable to take care of it take care of it تو اس طریقے سے یہ آپ کے تمام چیزیں سمجھ میں آتی ہیں use of unable to affirmative سے cannot negative ایک بار پھر سے دیکھیں گے he cannot go there he is unable to go there students cannot understand it students unable to understand it سوشانت cannot lift the material سوشانت is unable to lift the material i cannot take these books i am unable to take these books تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی تمام ایکٹیوٹیز تو اگلے ویڈیو ہم پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے good bye